بڑکوٹ میں بیاپار منڈل نے بازار بند رکھنے کا اعلان کیا ہے یمنا گھاٹی میں کل دکانے بند رکھیں گے بیاپاری ہندو سگنڈوں کی اپیل پر پانچ ہزار سے زیادہ دکانے بند رہیں گی پرولا اور چکراتا میں ہوئی گھٹنا کے ویروت میں دکانے بند کرنے کی بات کہی گئی ہے دھرم بدل کر لڑکی کو گمراہ کرنے کا پورا معاملہ تھا اور اس کو لے کر اب بڑکوٹ میں بیاپار منڈل نے بند کا اعلان کیا ہے یمنا گھاٹی میں کل دکانے بند رہیں گے وہیں ہریدوار میں دفش پرزاپتی اور شکیس کے نیلکنٹ منڈر میں چھوٹے کپڑے پہن کر آنے والی لڑکیوں پر ہزار سے سنتو قوابطی ہے مہانیرواڑی اکھاڑے سے جڑے ان دونوں منڈروں میں نئی بیوستہ لاغو کی گئی ہے مہانیرواڑی اکھاڑے کا کہنا ہے کہ دونوں ہی منڈروں میں ایسی یکتیوں کو انٹری نہیں ملے گی جنہوں نے آدھے کپڑے پہنے ہوگے جن کا شریر اسی فیضی تک کپڑوں سے ڈھکا ہوگا صرف انہیں ہی انٹری ملے گی اکس منڈر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں منڈر میں پرویش کرتے ہیں ماتایں بہنیں یو آوستہ میں ان کے جو ماتا پیتا ہے ان کے گارجین جو ساتھ میں آتے ہیں ان کنیاوں کے بستروں کا بھی سے جان رکھا جائے تو یہاں بار بار ہم لوگوں کو ٹوکا ٹھیکی کرنی پڑتی ہے اور یہاں جو مہاتما یا برامن رہتے ہیں ان کے ساتھ میں یو آتے کی سٹوٹی اتن ہوتی ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی دیویاں یا مندر میں پوجا کرنے آتی ہیں ان کو اپنے بستروں کا بھی سے جان رکھا جائے اور بڑی خبر پیتاورا گر سے جہاں پر آدھی کیلاش یاتریوں کو سرکشد باہر نکال لیا گیا ہے آدھی کیلاش یاترا پر گئے ساٹھ یاتریوں کو دھارچولا لائے گیا توا گھاٹ میں بھوسکھلن کی وجہ سے یاتری بھس گئے تھے توا گھاٹ لپولیک آئیوے کا ایک سو دیس میٹر کا جو حصہ ہے وہ دھست ہو گیا تھا اور وہاں پر یہ لوگ بھس گئے تھے آدھی کیلاش یاتریوں کو فیلال سرکشد باہر نکال لیا گیا آپ دیکھیں کس طریقے سے انہیں باہر نکال لگے بھاجپا کا مہا سمپر کا بھیان پر کانگریس سوال اٹھا رہی ہے کانگریس پردیش اندرج کرن مہارا نے کہا کہ بھاجپا سے پی ایم کی نو سال کی بلندیاں کیوں گنا رہی ہیں اسے پردیش سے جڑی سبسیاؤں کو بارے میں بھی لوگوں کو بطا نہ چاہیے کتا کے بارے میں پرشن ان سے کرنا چاہتے ہیں لوگ بھرتی گھوٹالے میں جس طریقے سے باوی پوار اس کے ساتھیوں کی پٹائی کری گئی اس کے بارے میں پرشن کرنا چاہتے ہیں لوگ ان سے پٹواری پیپر لیگ سے ٹرپل ایسی بھرتی گھوٹالے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لوگ 80 کروڑ سے زیادہ ہندوں کے آستا کے ان جوشی مٹ کی بے قدری کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں چار دھام میں ہو رہی موتو کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنے بیروزگار بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈیبلومنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان سب چیچوکلے بی جی بی کو تیار رہنا چاہے وہ کتنی سگوفے چھوڑ لیں اسی طریقے کی حرکتیں انہوں نے کرنا ٹکمائم بھی کری تھی لیکن مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی حلدوانی کے دورے پر پہنچے ہیں مگر اس دوران مکہ منتری دھامی سیڑھیوں سے گرنے سے بال بال بچے مکہ منتری دھامی اپنی سرکاری گالی سے اتر کے جیسے ہی سرکٹ ہاؤس کی طرف بڑھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے ان کا پیر فسل گیا گریمت رہی کہ مکہ منتری دھامی کو چوٹ نہیں لگی اس دوران تمام ادھکاری موجود تھے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک بات اور صاف نظر آ رہی کہ سیڑھیوں پر پہلے ہی کافی بھیڑتی جس سے ادھکاریوں کے علاوہ کچھ اور لوگیں نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہاں ادھکاریوں سے بھی چوٹ ہوئی ہے کیونکہ سیئم کے آنے سے پہلے سیڑھیوں کو کیوں کلیر نہیں کیا گیا آپ سوچئے جب ادھکاری سیئم کی سرکشہ کو لے کر اس طریقے سے ہیں لا پرواہ سکھر عام لوگیں کی سرکشہ کا کیا ہو مکہ مندر پوشکر سنگھ دھامی دو دیو سی دورے پر چمپاؤت پہنچے اس دورار مکہ مندر دھامی نے جوڑ میلے کے شروعات کی ریٹھا صاحب گردوارے میں آجیت اس میلے میں لاکھوں شردالو دلسن کے لیے آتے ہیں اس موقع پر سیئم نے کہا کہ ریٹھا صاحب کے لیے سرک نرمار کے لیے پہلے دنراشی آور جد کی جا چنی دیرادون میں ایک یوک کی پھٹائی کا ویڈیو سامنے آیا ہے کچھ لوگ ایک یوک بری طرح سے پیٹ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوک پردیس سرکار کی خلاف نارے لگا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھاجفہ سرکار کے منتری گڑے جوشی وہاں پر چک جا پھڑے تماشا دیکھ رہے تھے یوک کی پیٹائی ہو رہی ہے بگر منتری مہدر ان کے سرکشہ کرمی تماشا دیکھتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح جگہ یوک کی پیٹائی ہو رہی تھی منتری مہدر وہی سے گزر رہے تھے اس دورہ انہوں نے گاڑی رکھوائی ہے اور کار سے باہر بھی آئے منتری کے آنے پر بھی لوگ یوک کو پیٹتے رہے ایسے میں سوال ہے کہ جہاں سرکار کے منتری موجود ہے وہاں سریاں یوک کی پیٹائی ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسی کانون وزوستہ ہے اور یہ کیسے ماننی ہیں جو ایسی گھٹاؤں پر بھی سمدھیدنشیل نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں آپ بندری گھنے سے جو سی آپ کو دیکھ رہے ہیں یوک کو پیٹا جا رہا ہے لیکن وہ مون ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور دیرہ دور میں مہیلہ بال وکاس بھاک کی سمیکشہ بیٹھا کہ دوران منتری ریکھارے کا پارہ ہائی ہو گیا اس دوران ریکھارے نے ادھیکاریوں کو خوب پھٹکار لگائی بتایا جا رہا ہے کہ ادھیکاری آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ میٹنگ میں پہنچے تھے اور اسی بات پر ریکھارے کو غصہ آ گیا اس کے بعد انہوں نے ادھیکاریوں کو میٹنگ میں ہی پھٹکار لگا دی پھٹکار کر سکتے لیکن پھٹک ہی نہیں دھوگا ہمیں پھٹک ہی چلے گا اور یہ تو بھاکڑا کس ساتھ ہے کہ ہم سرکار کے نمیدشوں کا پانم نہیں ہو رہا ہے اور یہ دی ایک مہنے کے انترکت بھی نہیں ہوگا تو آپ کا اسپسٹی کرن بھی ہوگا پورے ندیش آلے کا اور پورے نیچے اپنے ہی لگوں سے پڑکور اترکاشی سے اترکاشی میں تپو ون میں فزے ٹریکرز کا رسکیو کر لیا گیا ہے پرپاری کی وجہ سے یہ ٹریکرز فز گئے تھے تین لوگ تھے ایس ڈی آر ایف اور ون ویبھاگ کی ٹیم نے ان کا رسکیو کر لیا ہے تو اترکاشی کے تپو ون میں یہ ٹریکرز فز گئے تھے تین لوگ پہنچے تھے حالانکہ جیسے ہی جانکاری ملی ایس ڈی آر ایف اور ون ویبھاگ کی ٹیم نے رسکیو آپریشن شروع کیا اور انہیں سرکشت وہاں سے باہر نکال لیا گیا موکر مدری بوشکار سنگھ دھامی کی سرکشہ میں تیارات جوان پرمود راوت کے پرجنوں نے گھٹنا کی جات کی مانگ کی ہے پرمود کے پرجنوں کا کہنا ہے کہ پرمود کبھی بھی سپائیڈ نہیں کر سکتے تھے پرجنوں کا کہنا ہے کہ گھٹنا سے پہلے پرمود نے ان سے کئی بار بات کی تھی اور باتچیت سے بلکل نہیں لگا کہ وہ تناؤں میں ہے پرمود نے آخری بار اپنی پتی سے بات کی تو اس دران بھی سامان باتچیتی ہوئی موسیقی بیریک میں ایک ہی آدمی تھا اتراخنڈ میں ان دنوں لف جہاد کا مدہ گرمایا ہوا ہے وکاس نگر میں پچھلے کچھ روز کی بھیتر ایسے کئی معاملے سامنے آئے جس میں ایک مسلم یوک نے اپنا دھرم شپا کر دوسرے دھرم کی لڑکی کو گمراہ کیا تو وہیں ایسا ہی ایک معاملہ پرولا میں سامنے آیا ہے دیو بھومی اتراخن جس کی اپنی دھارمک وراثت ہے یہ صرف ایک دھارمک راجیہ نہیں بلکہ دیش کے کروڑوں ہندووں کے لیے آسٹھا کا کینڈر ہے مگر اتراخن کی انہی شانت وادیوں میں ان دنوں لف جہاد کا مدہ گرمایا ہوا ہے دہردون کے پچھوادون علاقے میں پچھلے کس سمیں سے ایسی گھٹنائی سامنی آ چکی ہے جس میں کہیں نہ کہیں لف جہاد کا کنیکشن نظر آ رہا ہے آرکھ ہے کہ کچھ لوگ پہاڑ کی شانت وادیوں میں اپنا دھرم شپا کر بھولی بھالی لڑکیوں کو گمراہ کر رہی ہیں پورولا کے اندر ایک بہت ہی لڑکی کو ایک مسلمان نوجوان دورہ کس پرکار سے بھگانے کا پریاث کیا گیا اور اس وہاں پہ کاندولن کھڑا ہو گیا یہ آئی اوپنر یہ گھٹنائی کیونکہ یدی آپ کو اس مرد ہوگا پورولا کے بغن میں ہی نو گاؤں ہیں سعید دو سار پہلے کی گھٹنہ ہوگی پچھلے دنوں ڈاک پتھر علاقے میں ایسا ہی ایک ماملہ سابنی آیا ایک مسلم یوک نے اپنا دھرم چھپا کر راجستان کی لڑکی کو گمراہ کیا اور اسے اپنی پریم جال میں فسا لیا آروپ ہے کہ لڑکے نے اس لڑکی کی اشلیل ویڈیو تک بنا ڈالی حقیقت اس وقت سابنی آئی جب لڑکی چکراتا پہنچ گئی چکراتا میں ایک اور ماملہ سابنی آیا ہے ایک سمدھائی وشیش کے دو لڑکوں کے ساتھ نابالک لڑکی کو دیکھا گیا اور شکایت کے بعد پولس نے دونوں یوکوں کو گرفتار کر لیا ایسا ایک ماملہ ترکاشی کی پورولا میں بھی سامنی آیا ہے جہاں نابالک لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی گئی جس کے خلاف ساماتک سنگتھنوں نے پردشن کیا ہے جو ہمارے جنپاد کے پورولا میں پورولا وکاس خن میں جو بہت ہی نندنیا گھٹنا ہوئی اگر جو ہماری دیو بھومی ہے اور اس دیو بھومی میں جو پویتر بھومی میں ہے اس طرح کے اگر جو حرکت کی جائے گی تو ایک قطعی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی بھی سرارتی تب تو اس طرح کا دکھے گا پولیس کو ساف ہدایت دیدی گئی ہے کہ اس کو کہیں بھی پبلک میں بہت زیادہ جنرہ اکروس ہے اور اس دیو بھومی میں کوئی بھی اپنے دھرم کے پرتی جو ہے ماحول بگاڑنے کا کام نہ گئی اترا کرنے پچھلے کس دنوں کے بھی تر ہی ایسے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں جس میں لڑکا وشیش سمودائے سے ہے اور اس کا کنیکشن ہندو لڑکی سے جڑ رہا ہے تو کیا پہاڑ میں صحیح میں لف زیاد کی ساجش ہو رہی ہے اگر ایسا ہے تو یہ ساجش کون کر رہا ہے سامجک سنگٹھن سے جڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیو بھومی میں لف زیاد کی ساجش ہو رہی ہے جس پر فوراً ایکشن لینا ضروری ہے اے بی پی گنگا کے لیے دہرہ دون سے روی کینٹورا کی رپو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی